موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سیاب محمود پچھلے کئی دنوں سے ازاد کشمیر وادین علم کی دو شخصیتیں جن کی تصویریں سوشل میڈیا کی اوپر کافی وائرل ہو رہی ہیں وہ دو شخصیتیں کون ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سکرین کی اوپر یہ ہیں میاں عبدالوحید صاحب جو کہ وزیر تعلیم رہ چکے ہیں وادین نیلم سے یہ انہوں نے الیکشن لڑا پیپلز پارٹی کی سیٹ پر جانی مانی شخصیت ہیں ان کے مزید تعرف کا کوئی محتاج نہیں ہے اور یہ آپ اس تصویر سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیلم ویلی کے اندر کتنی ترقی ہو رہی ہے اور دوسری جو شخصیت ہیں وہ ازاد کشمیر اسمبلی کے سپیکر ہیں اور وادین نیلم سے ہی دو ہزار سولہ کے الیکشن میں بھاری اکثریت کے ساتھ وہاں سے جیتے اور تاریخ انہوں نے رکم کی کہ وادین نیلم سے آج سے پہلے اتنا ووٹ کسی شخصیت کو نہیں ڈلا جو کہ شاہ غلام قادر صاحب کو دو ہزار سولہ میں ان کو ووٹ ڈلے یہ ہیں شاہ غلام قادر صاحب اور ان کے تصویر سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیلم ویلی کے اندر ان پانچ سالوں کے اندر کیا ترقی ہوئی ہے یہاں پر میاں صاحب نالا پھلانگ رہے ہیں اور شاہ غلام قادر صاحب نے اتنی ترقی کی ہے ایک بہت ہی شاندار قسم کا پل بنایا ہے اور اسی پل کے اوپر سے وہ پریکٹیکل ایک تجربہ کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ نیلم کے اندر کتنی ترقی ہوئی ہے اور میں اس پل سے گزر رہا ہوں اور اس پل کے گزرنے کے بعد میرے خیال میں وہ اس نیلم کا رخ دوبارہ کبھی نہیں کریں گے اور یہی لوگ جو نیلم کے رہنے والے ہیں اسی پل سے گزر کر اسی پل کی نظر ہوں گے کیوں کہ یہ پل آپ کے سامنے ہے کہ اس ترقی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پانچ سالوں کے اندر کیا ترقی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دوسرا ایک اور تصویر ہے جو کہ شاہ غلام قادر صاحب اس دریا کو کیسے عبور کر رہے ہیں یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیلم ویلی ایک جو کہ ازاد کشمیر کا سب سے بڑا زلہ جو سیاحت کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے خاص کا سیاحت کے حوالے سے بڑا عبادی کے لحاظ سے چھوٹا زلہ ہے لیکن رقبے کے لحاظ سے ازاد کشمیر کا بہت بڑا زلہ ہے اور ازاد کشمیر بجٹ کے اندر نیلم ویلی جو ہے وہ اپنا خاص مقام کردار ادا کرتا ہے اور اگر ہمارے زلے کی ہمارے نیلم ویلی کے اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ازاد کشمیر گورنمنٹ کے لیے تو یہ ایک سوچنے کا علمیہ ہوگا کہ جو ان کے بجٹ کے اندر یا سیاحت سے جو جتنی انکم اس زلے سے آتی ہے ان کو یہاں پر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ صرف دو تصویریں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ نیلم ویلی کے اندر یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جو کہ ایک دوسری کی تو سیاسی حریف ہیں لیکن وہاں پر زیادہ عوام کے اندر مقبولیت یہ دونوں شخصیتیں رکھتی ہیں اور ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ آئندہ جو الیکشن آ رہے ہیں دو تین ماہ کے بعد تو اس میں ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب ہماری نیلم ویلی کے لیے کون زیادہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے نیلم کے مفاد کے لیے کون لڑ سکتا ہے نیلم کو کون پروموڈ کر سکتا ہے نیلم کو ترقی کی رہا پر کون گامزن کر سکتا ہے یہ ہمارے لوگوں کو سوچنا ہوگا